السلام علیکم فرنس ورکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم اس طرح کرنے والے ہیں کہ یہ جو کرسمس ککٹس کی کٹک ہم نے لگائی تھی سب گروہ ہو گئے ہیں تو ان کو آج ہم چوٹے پورٹس میں شفٹ کریں گے تاکہ اس سے ایک کپلیٹ پلانٹ بن جائے ان پورٹس میں یہ سوائل ڈائیں گے اور پھر ان کو اس میں شفٹ کریں گے تو جو پراسیس ہے وہ بھی میں آپ دوسرے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیے پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں ان میں سوائل ڈائل دیتے ہیں اور پھر یہ ان میں شفٹ کر دیتے ہیں تو یہ اسی میں رکھ دیتے ہیں یہ تقریباً سکسٹین پلانٹ ہے تو اس کے لئے میں نے یہ پورٹس سکسٹین لے کے آیا تو یہ ابھی کمپلیٹ ہو گئی ان سب میں ہم نے سوائل ڈال دیا اور اب اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو پلانٹ سے اس کو نکال کی ہم اسے میں لگاتے ہیں ون بائے ون تو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ پلانٹ اس طرح نکال کی ایک ایک پورٹ میں ایک ایک رکھ دیتے ہیں یہ پورا کپورا خالی ہو گیا اس کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے ان پر پلانٹ پر رکھ دی اب اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں ایک ایک کو لگائے کی حضور صحت شیئر کرتے ہیں تو پرینڈز یہ ایپ کمپلیٹ ہو گیا ہم نے اس میں لگا دیا اور یہ اس کو ابھی سائیڈ پر رکھیں گے کچھ دنوں کے لئے تو اس سے جب بڑا پلانٹ بن جائے گا تو پھر بھی میں دوبارہ آپ دوستو کے ساتھ یہ شیئر کر لوں گا تو یہ ہے ہماری جو کرسمنس کیاکٹرس ہم نے لگائی تھی کٹنگ سے تو اس کا یہ جو سیکنڈ پروسس تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا اور ابھی اس میں کمپلیٹ پلانٹ بن جائیں گے جو کہ آپ پھر دوستو کو گفت بھی کر سکتے ہو اور ایکسچینج بھی کر سکتے ہو دوسری گارڈنرز کے ساتھ یا نرسریز پلانٹ نرسریز والے کے ساتھ تو یہ ہی تا آج کے لئے امید ہے آپ دوستو کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوسری کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تینکس فور وچنگ دی ویڈیو